اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ اللہ کے قرآن کے احکام ہیں اگرچہ اکل کو سمجھ نہ آئے مومن کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے فائدہ اسی میں ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں ادھر جنگ کا ذکر ہے اور ادھر سنگ کا ذکر کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا دوستی نہیں ہے اور دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے جو ان سے دوستی کرے گا ہم اسے مسلمان شمار نہیں کریں گا ہم اسے یہودی شمار کریں گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت نکالنے کی بات کر گئے کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو پاکستان میں ہرگز یہود کا کوئی ایجنٹ ایسی سوچ مت سوچے یہ کس طرح ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ تو اتنے خائن ہیں اور یہ تو وہ خائن لوگ ہیں یہ بھی سورہ باکرہ میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ یہ تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے انہوں نے اب قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی سرزمی پہ اور فلسطینیوں کی تین نسلیں انہوں نے شہید کی ہیں تو کیا ان عرب حکمرانوں کو ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا جو خود عربی ہیں تو کیوں قرآن کو پس پسٹ ڈالا جا رہا ہے اتنی بڑی دھاندلی کہ قرآن کی آیات سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں احادیث سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یقینا یہ احادیث عرب ممالک کے مفتیوں کو آتی ہیں قرآن کی آیات کا انہیں پتا ہے تو پتھر بولے گا اگر یہودی درخت کی پیچھے چھپا ہے تو درخت بولے گا کیا کہے گا یا مسلم یا عبداللہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آ اس کو قتل کر دے کہیں گے اس جلالی کو کیا زیادہ پتہ ہے امام مسجد حرام کو پتہ نہیں ہے جامعہ تلعذر کے مفتی کو کیا پتہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کس کی ہاتھ میں ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل موتو بغیزكم صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ اللہ اکبر صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابکہ یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریک فی محاسنیه و جوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتم برانه وعظم شانه و جل ذکره وعز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار گہربار میں حدیعہ اے ذرود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج انٹرنیشنل حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں اسرائیل مرداباد کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ اس وقت ہم پہ جو فریضہ آئد ہوتا ہے اس کے لیے صحیح ترین پیغام امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلم حکمرانوں کو بالخصوص عرب حکمرانوں کو توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسرائیل لفظ ویسے مقدس لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ جس طرح کے تفسیر بیضاوی میں اس کی وضاحت کی گئے لیکن یہ مقدس لفظ ایک ناجائز قبضہ یہود کا نام رکھ دیا گیا اور اس طرح پراپوگنڈا کیا گیا کہ اب پوری دنیا میں ہمیں اس قبضے کا رد کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولنا پڑتا ہے ورنہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اصل اس کا نام ہے وہ ہے الکیان السہیون اور وہ شاید دنیا میں اب کوئی بھی نہ سمجھے تو اس بنیاد پر مجبورا ہمیں اسرائیل کا لفظ ہی بولنا پڑتا ہے اگرچہ ہم نے ساتھ ناجائز قبضہ یہود یہ قردو میں اپنی پوسٹ میں بھی لکھا ہے تو الکیان السہیون وہ چونکہ پھر عربی کا لفظ تھا تو اس لیے ناجائز قبضہ یہود یہ اسرائیل کا اس وقت عرف میں معنی ہے ورنہ حقیقی معنی جو ہے وہ ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کے عظیم پیغمبر ان کا یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو ہم جس وقت اس کو مردہ بات کہہ رہے ہیں یا اس کے خلاف بول رہے ہیں اس وقت جو ناجائز قبضہ یہود کی سلطنت ہے اس کے لحاظ سے بول رہے ہیں اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کو مردہ بات کہنا کیا شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں دے کیونکہ بحثیت مسلم ہماری ہر بات پر مواخضہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جانوں کی رحمت ہیں اور اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے اس کے بندے ہیں اس کی سرزمین ہے تو تم کیوں کسی کو مردہ بات کہتے ہو تو اس سلسلہ میں بھی وضاحت ضروری ہے قربِ ذوالجلال نے قرآن مجید برحان رشید میں یہود کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کو خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے خود بیان کیا اور فرمایا قُل مُوتُو بِغَيْزِكُمْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہو کہ تم مر جاؤ اپنے غیظ میں مُوتُو حالانکہ کوئی اپنے طور پر تو مر سکتا ہی نہیں اللہ نہ مارے دب تک تو مگر مقصد یہ تھا کہ ربِ ذوالجلال نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور یہ جواز دیا اپنے بندوں کو کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مردہ باد کا لفظ بولا جا سکتا ہے جو مُوتُو کا ہی جو مُت کا جمع کا سیغہ ہے مُت واحد مذکر مخاطب کے لیے کہ تُو مر جا تو یہ جمع ہے مُوتُو تم مر جاؤ اور پیشے ذکر جو ہے یہود کا ہے جن کو قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہ آلِ عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے لے کر ایک سو بیس میں خطاب کیا جا رہا ہے تو رب جو ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں لیکن جب کوئی اللہ کی حدود سے بغاوت کرتا ہے تو پھر خالقِ کائنات جللہ جلالہ اس کے لیے جو اس کی سنتِ جاریہ ہے اس کے مطابق ہم بھی مُردہ باد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قَاتَ لَلَّهُ الْيَهُودِ اللہ یهود کو تباہ کرے یہ صحیح بخاری ہے اگلے دن دورہ حدیث میں جو ہم نے پڑھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ بور رہے تھے اس وقت بھی سارے جہانوں کی رحمت تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تباہ ہوں تو پھر کائنات پر رحمت ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے یہود کے بارے میں فرمایا قَاتَ لَلَّهُ الْيَهُودِ رَبْ انہیں قَتَلْ کرے یعنی رب انہیں تباہ کرے یا اگلا مرادی مانا کہ اللہ اپنی رحمتیں ان سے دور رکھے تو یہ اللہ تعالی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے یعنی آج جب لوگ ان سے محبت مودد اور دوستی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے باقی مثلاً اب جو اسرائیل جس جگہ ایک سٹیٹ بنی ہوئی ہے تاریخ میں دلائل سے ثابت ہے کہ کبھی بھی فلسطین یہود کا وطن نہیں تھا وہ جب مسلط ہوئے تھے اسلام سے پہلے تو غاسبانہ قبضہ انہوں نے ایک بار کیا تھا یہود اور وہ بھی سارے فلسطین پر نہیں ہو سکا تھا اسلام سے پہلے تو یہ ان کا اصل دیس نہیں ہے کہ آج کوئی کہے کہ یہود جو ہیں وہ تو ان کا اصل یہی علاقہ تھا ہرگز ایسا نہیں ہے اور پھر مثلاً اب جس ایریے پر بولا جا رہا ہے اسرائیل تو جب ہم کہتے ہیں مرداباد تو اس سرزمین میں تو ہمارا قبلہ اول ہے اس سرزمین میں امت مسلمہ کے لئے بڑے مقدس مقامات ہیں تو مرداباد کا تعلق اس نظام کے ساتھ ہے جو وہاں سٹیٹ بنائی گئی ہے وہ سرزمین کے لئے یہ دعا نقصان نہیں ہے اور اس کی بھی دلیل بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا اور عرب کی سرزمین تھی وہی جس کے فضائل ہیں لیکن بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ بلند کیا اللہ اکبر خاریبت خیبر اللہ اکبر خاریبت کا مطلب ہے تباہ ہو گیا خراب ہو گیا جو جس اردو میں ہم جو بولتے ہیں خاریبت خیبر تو حالانکہ وہی خیبر تو سرزمین عرب کا ایک حصہ ہے اور اس کے سرزمین عرب کی بڑی فضیلت ہے اور پھر وہی اسلام میں واپس اس کا قبضہ لیا جا رہا تھا تو خاریبت خیبر سے مراد وہاں جو مسلط نظام تھا اس کے لحاظ سے یہ تھا کہ اب یہاں سے جو سٹیٹ بنی ہوئی تھی یہود کی اور قبضہ یہ تھا وہ ختم ہوا یہ نعرہ لگا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات واضح فرما دی اسی طرح ہی جب ہم کہتے انڈیا مردابات ہم سرزمین بھارت یا وہاں ہمارے تو بڑے بڑے مذہبی روحانی مقامات ہیں تو ان کی طرف نسبت نہیں ہوتی نسبت اس نظام کی طرف ہوتی ہے کہ جو نظام وہاں پہ مسلط ہے تو یہ تو گفتگو تھی کانفرنس کے نام کے لحاظ سے کہ اسرائیل مرداباد میں اسرائیل سے مراد کیا ہے اور مرداباد کہنا کس طرح جائز ہے آج جس لحاظ سے اس موضوع کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ایک غاسبانہ سٹیٹ ہے اب اس کو تسلیم کرنے کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے ٹرمپ نے اپنے دور میں اس سلسلہ میں بہت ظلم کیے اور بیت المقدس کو اس نے اپنے اہد میں اسرائیل کا کیپیٹل قرار دیا حالانکہ بیت المقدس ہمیشہ فلسطین کا دار الخلافہ تھا اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انبیاء کرام علیہ وسلم کو جماعت کرائی اور میراج پر تشریف لے گئے ٹرمپ کا جو یہودی داماد تھا اس کے ذریعے سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو اب امام کرتا درتا ہے اس سلطنت کا اس کی ذہن سازی کی گئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لحاظ اور اس طرح یہ نام نحاد تحریک جو ہے تیز ہوئی اور پھر سعودی عرب نے رد عمل دیکھنے کے لیے پھر دوسری اپنی زیرنگی ریاستوں سے تسلیم کروایا کہ امت کیا کہتی ہے اور خود اگرچہ اب وہ کام ان کا خفیہ طور پر سارا مکمل ہو چکا ہے اعلان کرنے کا لیکن بظاہر ابھی تک اعلان نہیں کیا مگر وہ مکمل طور پر اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اعلان کریں اور وہ ہی پھر پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے ہر پاکستانی جو حاصل کرتا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یہ ہر ملک میں جانے کے لیے کام دیتا قائدی عظم محمد علی جنہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں ان کے لحاظ سے ادائیگی نہیں کرتا اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے پیچھے ہاتھ نہیں کھینچتا ان کے علاقے واپس نہیں کرتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اب جو سوڈان نے متحدہ عرب مارات اور کئی عرب مالک نے تسلیم کر لیا ہے اور پھر پاکستان کے اندر بھی ایک لابی لانچ کی گئی ہے جو لوگوں کی ذہن سازی کرے کہ آخر کیا حرج ہے اور وہ مسلسل زہر اگل رہے ہیں اور چونکہ عوام الناس کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے سلسلہ میں کیونکہ قیامت تک یہ دین ہے تو یہ جو مرحلہ تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور اس کے لحاظ سے بھی ہدایات موجود ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے تو اس وقت آیات پڑھ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک خودکشی ہے اجتماعی طور پر یہ زہر قاتل ہے امت مسلمہ کے لئے اس بنیاد پر آج وہ احکام قرآن و سنت بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم تو سرخرو ہوں آگے لوگوں تک جب یہ بات پہنچے جو قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ ان کا معاملہ ہے لیکن قرآن و سنت کے احکام کو ظاہر کرنا جب دھندلی ہو رہی ہو راتیں کر کے ان کے لئے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور جن ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے وہ جب عامد و رفت شروع ہوئی تو ان عرب ممالک کے جو ہوائی اڈے ہیں جب ان سے بہر نکلتے ہیں تو یہودی وکٹری کا نشان بناتے ہو بہر نکلتے ہیں جیسے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے کو بھی شامل کریں تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے اگر یہ لوگ تسلیم کر گئے تو ان کی حیثیت سعودی عرب کے حکمران ہوں یا باقی ریاستوں کے حکمران ہوں ان کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی حکمران کی رہ جائے گی جس طرح کشمیر میں جو کٹ پتلیاں تھی اب ان کو اتنے سالوں کے بعد جا کے ہوش آیا تو اس طرح یعنی مدینہ منورہ تک وہ اپنی اس ناجائز ریاست کو اور ناجائز قبضے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جو عرب حکمرانوں کی صورتحال ہے وہ بڑی ناغفتہ بے عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عجبی ہیں ہم تو مرکز اسلام سے بڑے دور ہیں تو جو مرکز اسلام میں ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں یہ ایک عام تصور ہے ہمارے اعتقادی مسائل میں بھی اگر اللہ کو پسند نہ ہوتے تو وہ پھر وہاں کیوں ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت جس کے لحاظ سے سرکار کو پتا تھا کہ میری امت ہر بریازم میں پوری کائنات میں ہوگی لیکن آپ نے جب ہلاکت کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے یعنی بیڑا کش کا ڈوبے گا فرما وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِن شرٍ قَدِ اَقْتَرَبْ ہلاکت ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آنے والا ہے تو چونکہ آپ کی نگاہیں تو دیکھ رہی تھی یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اجمی جو ہیں وہ ابھی ڈٹے ہوئے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اور عرب کی کئی سلطنتیں تسلیم کر چکی ہیں اور پھر آگے دوسروں پر بھی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں تو قیامت سے پہلے ایک ایسا امت کے لیے دجکا کہ جس کا سبب عرب بنیں گے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سلسلہ میں وضاحت فرما دی اور یہ مسننف عبد الرزاق کی اندر حدیث نمبر بیس ہزار سات سو ستتر ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما وَاِلُ لِلْعَرَبْ مِن شِرٍ قَدِقْطَرَبْ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ هِلَاكًا الْعَرَبْ کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے جو ہلاکت کے رستے پہ چل پڑیں گے وہ عرب ہوں گے یعنی ہم تو عرب کے فضائل بیان کرتے ہیں یقیناً فضائل ہیں اور یقیناً آج بھی اہلِ حق ہیں لیکن جو آج پوری امت کو حیرانگی ہے کہ ہم دور والے ڈٹے ہوئے ہیں وہ قریب والے ایسے کیوں ہو گئے ہیں تو ان کا ایسے ہو جانا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اور یہ بیانی اس لیے کیا کہ بچ کے رہیں ان کو پتہ رہے کہ ہم اپنی زندگی میں تو ایسا نہ ہونے دیں تاکہ ہم اس وعید میں نہ آئیں لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشان دیکھ اس لیے کر لی کہ اجمی پھر پیچھے ان کے نہ لگ جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ہمیں اپنے اس موقف پہ قائم رہنا چاہیے جو موقف قرآن کا سنت کا ہمارے سامنے واضح دلائل کی شکل میں موجود ہے اس سلسلہ میں جو سب سے پہلی کوشش کی جاتی رہی آج سے کئی سال پہلے اللہ کا فضل ہے ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی وہ کوشش تھی کہ کچھ مسلم سکالرز جو ہیں ان سے یہود و نصارہ کو بلیور اور مومن قرار دلوایا جا کہ وہ بھی مومن ہیں جس طرح کہ یہ بات غمدی کرتا رہا تحر القادری کرتا رہا اور تحر القادری کی بقاعدہ اس میں تقریریں موجود ہیں کہ وہ بھی بلیور ہیں یعنی اہل کتاب اس نے ان کو بلیور کہا حالانکہ قرآن بار بار ان کو کافر کہہ رہا ہے اور قرآن بار بار ان کو نان مسلم کہہ رہا ہے اور یہ تھا کہ نرم گوشہ بنایا جائے کہ واقعی ہندو تو اور ہیں مشرق اور ہیں یہ تو اہل کتاب ہیں ان کے لحاظ سے ہمیں اپنا گوشہ نرم کرنا چاہیے تو اس طرح کے سکالرز جو ہیں وہ ایک نہیں وہ بہت سے ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کی اور یہ پوری وہ مہم اور کمپین تھی جو آج کی حالات کے لیے کئی سال پہلے شروع کی گئی حالانکہ قرآن مجید برحان رشید میں رب زل جلال نے سورہ توبہ میں آیت نمبر انتیس میں یہ ارشاد فرمایا قاتل اللہ لڑو ان سے جہاد کرو ان سے کہ ان سے جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے اب یہ ساری بات یہود کی آ رہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی مکہ کے مشرقوں کے بارے میں آیت تھی یہ آیت یہود کے بارے میں ہے اور اس کا اگلا حصہ بھی جس یہ قلعہ سے متین کر رہا ہے کہ یہ یہ یہود ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ایماندار نہیں ہیں تو یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ انہیں ایماندار قرار دینا اور اس پر کتابیں لکھنا لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسول وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں ولا یدینون دین الحق اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے یعنی کتنی واضح باتیں ہیں من اللہ زین اوط الكتاب اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ان میں سے چونکہ کچھ تو تبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جیسے مسلمان ہو گئے تو کہا کہ اہل کتاب میں سے یہ جو اب تک جن انہیں کلمہ نہیں پڑھا یہ کون ہے مومن نہیں ہیں کون ہیں یہ دین حق پر نہیں ہیں حَتَّى يُعْتُ الْجِزِيَةَ اَيَّدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ یعنی آگے ان کے کسی مسلم سٹیٹ میں پر امان کے لحاظ سے کہا گیا کہ جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں اس حالت میں کہ وہ ظلیل نہ ہوں وَهُمْ سَاغِرُونَ یعنی جزیہ پیسے صرف لینا مقصد نہیں ان سے وہ پیسے دیتے وقت ظلت بھی محسوس کریں کہ ہم ظلیل لوگ ہیں ساغِرون قرآن کے لفظیں یہ نہیں کہ کہا جائے کہ وہ عزت والے ہیں اور انہیں برابر کرسیوں پر ساتھ بٹھایا جائے اور جس طرح کہ سب کچھ تحرر قادری کرتا رہا وہ ہم ساغِرون اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر موجود ہے کہ ساغِرون کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جزیہ دینے آئیں تو گورنر اس علاقے کا یا جس افسر کے پاس جزیہ دے رہے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے اور ممبر پہ تخت پہ بیٹھے اور یہ سامنے آکے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس طرح ہاتھوں پہ اپنا جزیہ رکھیں اور وہ ان کی گردن پہ تلوار رکھے یعنی مارے نہیں لیکن تلوار ان کی گردن پہ رکھے تو اب قرآنی حکم وہم ساغرون کا پورا ہوگا یعنی آپ تو جزیہ بھی نہیں دے رہے بلکہ مسلم کلٹریز میں اصل سیٹیزن شہری وہ بنے ہوئے ہیں اور قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور دوسرے مقام پر رب ذو جلال سورہ مائدہ میں یہ رشاد فرماتا ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیصلہ کروانا چاہا وَاللہ فرماتا وَقَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّورَات آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں ان کے پاس تورات جو ہے فی احکم اللہ جس میں اللہ کا حکم ہے پھر اس کے بعد یہ پھر جاتے ہیں یہ مومن نہیں ہیں اب اس بندے کا کتنا حازمہ تیز ہے مسلمان بھی کہلواتا ہے اپنے آپ کو پھر اپنے مو شیخ الاسلام بھی کہلواتا ہے یا اس طرح کے غامری اس طرح کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُومِنِينَ یہ بچے بچے کو یہ ترجمہ آتا کہ وہ مومن نہیں ہیں ما نافیہ ہے تو کیسے ان کو مومن قرار دے کر امت کے اندر یہ ایک ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جاتا رہا خلق کائنات جلہ جلال ہو نے قرآن مجید برحان رشید میں غیرت دلائی مسلمانوں کو اور اس غیرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جو سورہ ممتحنہ آیت نمبر ایک اور دو میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الَّذین آمان لا تتخیزو عدو و عدو وکم اولیاء میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو میرے بھی وہ دشمن ہیں اور تمہارے بھی وہ دشمن ہیں یہ آیت بھی یہود کے لحاظ سے ہے اور خالق کائنات جلال جلال ہو نے آج کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اس وقت فرما دیا کہ یہ تم سے دوستی کرنا چاہیں گے یہ تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے لیکن تمہیں میرا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ تمہارا قرآن نہیں مانتے تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ تمہارے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں وہ جتنا بھی تمہیں لالچ دیں کہ ہم اتنی گرانٹ دیں گے ہم اتنی تجارت میں تجھے اس قدر اپنی طرف سے چھوٹ دیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا تم ان سے پیار کرنا چاہتے ہو حالانکہ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے پاس آنے والے حق کو قبول ہی نہیں کیا یعنی وہ جو تمہارے پاس حق ہے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت قرآن مجید وہ تو نرم نہیں ہوئے اس کو تسلیم کریں اور تم جو ان سے پیار کی باتیں کرتے ہو یعنی صرف ان سے دوستی کا آغاز اگرچہ وہ قبضہ نہ کیے ہوئے ہوں قرآن نے تو وہ بھی حرام قرار دیا اور انہوں نے اب قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی سرزمی پہ اور فلسطینیوں کی تین نسلیں انہوں نے شہید کی ہیں اتنا ظلم کیا ہے اسرائیل مردہ اسرائیل مردہ اسرائیل مردہ فلسطین زندہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان سے پیار کا شوق ہے محبت کے لیے آہت آگے بڑھا رہے ہو حالانکہ انہوں نے تو حق تسلیم نہیں کیا تو تم ہرگز ان کو دوست نہ بناو ایک نہیں کتنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا سورہ مائدہ کے اندر رب ذو جلال فرماتا ہے اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو کیوں بعد اولیاء بعد وہ آپس میں ایک دوست ہیں یعنی امریکہ اور اسرائیل آپس میں دوست ہیں وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے اللہ کیا جھوٹی ہو سکتی ہے ماذا اللہ تو کیا ان عرب حکمرانوں کو ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا جو خود عربی ہیں تو کیوں قرآن کو پسے پشت ڈالا اور خالق کائنات جل جل اُس وقت فرما دیا تھا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ انہی میں سے ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ میرا سوال ہے کیا اسرائیل کو تسلیم کرنا دوستی نہیں ہے دوستی ہے اور دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا ہم اسے مسلمان شمار نہیں کریں ہم اسے یہودی شمار کریں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ارشاد فرماتا ہے لَا يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الْقَافِرِينَ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ کہ مومن مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنا یہ ایک الہدہ وعید ہے کہ آپس میں مسلم ممالک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے اور ادھر امریکہ اور اسرائیل سے خیر کی توقع رکھتے ہیں حالانکہ ان سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مزید وضاحت ان آیات کی کی اور آپ نے اپنے آخری خطاب کے اندر فرمائے اخری یهود والنصار من جزیرہ تل عرب کہ یہود و نصار کو جزیرہ عرب سے نکال دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت نکالنے کی بات کر گئے خیبر سے تو اس وقت بھی ان کو بحثیت قرائدار کے مزارین کے رکھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو نکالا اور ان سے یہی تھا کہ جب تک تم یہاں ہماری شرائط مانو گے اس وقت تک رہو گے اس کے بعد سرزمین عرب جو ہے وہ یہود سے پاک کر دی جائے گی اور پھر انہیں نکالا گیا بقاعدہ اس پر انہیں انہیں اتراز بھی کیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے اور تم اٹھا رہے ہو رضی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے دشمنوں مجھے لفظ یاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مناظرہ بغاری شریف میں ہے فرمایا جب سرکار نے فرمایا تھا یاد کر اس وقت کو جب تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے یہاں سے نکلیں گی اور دور جا کہ تمہیں کوئی ٹھکانہ ملے گا فرمایا میں سرکار کے غیب کی یہ خبر آج جی یاد رکھے ہوئے ہوں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہود کے ساتھ مناظرہ یا کسی کے ساتھ تو اسی فکر پہ کیا جا سکتا جسے حال سنت کہا جاتا ہے ورنہ اس دن یہود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دے کر ان کو نکالا کہ سرکار تو تمہارے نکلنے کی خبر دیکھ گئے ہیں اور پھر حکم بھی دے دیا تو آج کس موں سے انہیں خود دعوت دی چاہ رہی ہے کہ تم عرب میں آ جاؤ جب سرکار فرما کے گئے کہ میری امت قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب ان سے پاک رکھو یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی اور یہ مستند حدیث ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتے اتنی بڑی دھاندلی کہ قرآن کی آیات سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں احادیث سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یقینا یہ احادیث عرب ممالک کے مفتیوں کو آتی ہیں قرآن کی آیات کا انہیں پتا ہے مگر اس حد تک ان کو بے زبان کر دیا گیا ہے کہ آج کوئی یہ آیات پڑھنے کو وہاں تیار نہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کیسے کر رہے ہو یہ تو قرآن سے بغاوت ہے اور پھر جب ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جب وہ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر کیا حرج ہے ان کا حوالہ دے کر پھر پاکستان میں بات کی جا رہی ہے جس طرح یہ پیچھے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا کرونا کے مسئلے پر انہوں نے کر دیا ہے تو پھر ہمیں کیا ہے ہم نے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے آزان حق دی اور اب اس مسئلے پر بھی یہ دلائل دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہرگز یہود کا کوئی ایجنٹ ایسی سوچ مت سوچے کیونکہ یہ بغاوت ہے سرحتا قرآن سے اور بغاوت رب رسول جلال نے یہ جو دوستی کا مرض تھا اللہ نے اس وقت یہ جو دوستی کا آج آپشن پیش کیا جارہا اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا براد مائنڈ شخص ہے سکالر ہے یہ جو دوسرے تو نیرو مائنڈڈ ہیں تو رب نے اس کو کیا کہا تھا قرآن مجید قرآن رشید میں ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصرہ کا ذکر کرنے کے بعد فَتَرَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض میرے محبوب یا اے مخاطب قیامت تک تم دیکھوگے ان لوگوں کو کن کو فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ جن کے دل میں بیماری ہے دل میں بیماری ہے اگرچہ ہٹے کھٹے ہوں سیت مند ہو لیکن دل میں بیماری ہے جن کے دل میں بیماری ہے يُسَارِعُونَ فِيهِم وہ ان سے دوستی میں جلد بازی کریں گے بیماری والے بیمار لوگ یعنی فکری بیمار لوگ ان سے دوستی کرنے میں جلد بازی کریں گے یہ قرآن کی خبر ہے قرآن کا حکم ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر باون میں اور پھر جواز کیا پیش کریں گے وہی جو آج پیش کیا جارہا کیا ہمیں ڈھر ہے ان سے دوستی نہ بنی تو ہم کسی سانے کا شکار ہو جائیں گے ان سے دوستی نہ ہوئی تو ہم بچ نہیں سکتے یہ بہانہ کریں گے دوستی کا اللہ تعالی نے تو سب کچھ پہلے فیصلے کر دی ہیں اللہ تعالی فرماتا فعص اللہ ان یعطی بالفتح قریب ہے کہ رب تمہارے لئے فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر فیسبحو علامہ اسر رو فی انفسہم نادمین کہ جب رب فتح لے آئے گا تو حق پہ ڈٹ جانے والوں وہ جو تمہیں مشورے دیتے تھے دوستی کہ وہ اپنے اندر اندر پھر شرم محسوس کریں گے علامہ اسر رو فی انفسہم جو انہوں نے دلوں میں چھپائی ہوئی تھی تحریک دوستی کی کیا ہوں گے نادمین ہو جائیں گے نادم شرمسار ہوں گے کہ ہم قوم کو کیا پکواتے رہے اور کیا کہتے رہے اور ہم سمجھتے تھے کہ اب کوئی سہارا نہیں رستے بند ہو گئے ہیں اگر دوستی کریں گے تو بچیں گے تو رب یہ اتنی بڑی فتح کہاں سے لے آیا اور اللہ نے جو فتح دی تو یہ جو اس وقت تنگی کے زمانے میں ڈٹے رہے تو اب ان کے سامنے ہن کس موں سے بولیں ہم تو کہتے تھے کہ معیشت بھی تباہ ہو جائے گی جی نہیں سکیں گے عسکری طور پر سیکورٹی کے لحاظ سے لیکن یہ تو جو ہم سوچ رہے تو اس کے بلکل برقس ہو گیا اور امت مسلمہ پھر غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو بیمار لوگ دوستی کا مشورہ دینے والے تھے بلاخر ان کو شرمندگی ہوگی اپنی اس سوچ پر اور امت مسلمہ کا جھنڈا پھر بھی بلند ہوگا اللہ کے پھر تو یہ قرآن مجید برحان رشید کے واضح طور پر فرامین ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کو آج ہائی لائٹ کرنا از حد ضروری ہے تاکہ اب دیکھو نا ادھر صرف اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح تارے انکبوت ہوتا ہے اس سے بھی نرم مکڑی کے جالے سے بھی نرم اور ادھر قرآن ہے جس میں شک ہوئی نہیں سکتا ادھر حدیث ہے مستند جس میں شک ہوئی نہیں سکتا اور پھر رب زلجلال نے ان باتوں کی طرف بھی متوجہ کیا یعنی دوستی جب کوئی بنائے گا تو رب نے کہا یہ قیم نہیں رہے گی وہ تمہیں ماریں گے کیونکہ وہ آپس میں دوست ہے تمہارے نہیں ہو سکتے تو تم کبھی بھی ان کے جھانسے میں نہ آنا کہ ہم دوست بن گئے تو ہم بچ جائیں گے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے سورہ باقرہ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما آوَا کُلَّمَا آَحَدُوْا اَحْدًا نَبَازَهُوْ فَرِيْكُمْ مِّنْهُمْ بَلَقْسَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ یہ جب بھی انہوں نے تاریخ میں کوئی معاہدہ کیا تو خود ہی انہوں نے توڑا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آج اس معاہدے پہ مسلم سلطنتیں دستخط کرتی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس طرح ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے دنیاوی معاملات میں یہ تو اتنے خائن ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَازَا مِنِنْ دِلَّا اور یہ تو وہ خائن لوگ ہیں یہ بھی سورہ باقرہ میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ لکھتے اپنے پاس سے ہیں یعنی اپنی بات کو کلام اللہ قرار دیتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کوئی مضمون سُمَّ يَقُولُونَ هَازَا مِنِنْ دِلَّا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے رج و رب کے بارے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں تمہارے لیے کیسے سچ بولیں گے تو تم ان سے بچ کے رہو کبھی بھی ان کے کسی معاہدے پر کوئی اعتماد نہ کرو خلقے کائنات جلال جلال ہونے یعنی یہ ساری باتیں کھول کے جس کے بارے میں بتائیں فرما میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے تو وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ جن کو رب کہہ رہا ہے کہ فلان تمہارے دشمن ہے اور وہ پھر کہتے ہیں نہیں وہ تو ہمارے دوست ہیں اور ان کے ساتھ دوست کی معاذ اللہ باتیں کی جا رہی ہیں خلقے کائنات فرماتا ہے سورہ نساء کی اندر من اللہ دین حادو يحرفون القلمة ام موادئی کہ یہودیوں کی تو سرشتی یہ ہے کہ یہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدلتے ہیں یعنی رب کے اتارے ہوئے کلام سے یہ بدل دیتے ہیں تو جو اللہ کے کلام میں خیانت کرتے ہیں تمہارے معاہدے کیسے ان سے بچے رہیں کہ اگر مشکل آئی تو کوئی معاہدہ مسلم ممالک کا انہیں کام نہیں دے سکے گا اس واسطے کہ وہ سرشت میں خیانت رکھتے ہیں اور اس خیانت کے لحاظ سے انہوں نے جو ان کا پس منظر تھا اس رب نے بیان کر دیا جس نے پیدا کیے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا ان کا لکھا ہوا ان کا معاہدہ ان کا عہد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ جب وقت آئے گا ضرور تمہیں ڈنگ ماریں گے اور تم ان سے کبھی بھی بچ نہیں سکو گے تو اب کوئی قوم ایسی جس کے پاس کتاب نہ ہو وہ تو ان کے جھانسے میں آ جائے اور جن کے پاس وہ کتاب ہے جو کبھی بدل ہی نہیں سکتی اور جو اللہ کا کلام ہے ان کو آج یہ چھوٹے موٹے نامنے ہاتھ دانشور ورغ لا رہے کہ دوستی میں یہ فیدہ ہے دوستی میں یہ فیدہ ہے دوستی میں یہ فیدہ ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ تاری انکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ اللہ کے قرآن کے احکام ہیں یعنی تسلیم کرنا تو در کنار سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جس مومن نے یہ سوچ لیا ایمان زائل ہو جائے گا کہ وہ اگر جائز سمجھتا ہے اس چیز کو اور آگے ہونی رہا وہ کام جائز سمجھتا ہے تو جائز سمجھنے سے ہی ایمان تو لٹ جائے گا اس بنیاد پر یعنی مسلمانوں کو جیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ مومن کا جینا اور ہے کافر کا جینا اور ہے یہاں تو سوچ پر بھی پابندی ہے یعنی جس وقت رب ذوالجلال نے فرما فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شادر بینہم سم لا یجدو فی انفوسہم حرجم مما قضیت ویسلمو تسلیما کہ کوئی اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتا کب تک فرمایا جب تک وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں اتنا مطمئن نہ ہو جائے کہ دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے سم لا یجدو فی انفوسہم دل میں حرجم اس کے لحاظ سے کوئی حرج یعنی زبان پہ تو نہیں لاتا کہ یہ شریعت کا جو حکم ہے اس میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے دل میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دل میں سوچنے والا بھی مومن نہیں ہے یہ پانچ میں پارے میں واضح فرما گئے فلاو ربی کا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم لا یومنونا وہ مومن نہیں ہوں گے کب تک حتی یحکی موکا فی ما شاجرہ بینہم جب تک کہ اپنے جگڑوں کیسوں معاملات میں آپ کی حکومت تسلیم نہ کر لیں سم لا یجدو فی انفوسہم حرجم مما قضیتا اور پھر جو آپ نے حکم دیا ہے اگرچہ اکل کو سمجھ نہ آئے مومن کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ فیدہ اسی میں ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں اور اگر دل میں وہ سوچے کہ نہیں فیدہ والے تو دوسری بات تھی بس ہم مومن ہیں زبان سے کہے کچھ نہیں سکتے تو رب تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے تو قرآن میں کہا جس نے دل میں بھی ایسا خیال کیا تو وہ مومن نہیں ہے مومن تب ہے جب زبان اور دل دونوں سے وہ مطمئن ہو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برحق ہے اگرچہ بظاہر اکل کہتی ہے سرہ سر نقصان ہو گیا ماذا اللہ ایسا فیصلہ بھی کوئی اگر ہو جس اکل کو سمجھ نہیں آ رہی تو مومن کی شان یہ اکل قربان کن بپیش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہے کہ سو فیصد وہی فیدہ مند ہے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے فرما گئے ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں جس طرح شروع کے اندر کچھ احادیث کا میں نے تذکرہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سیاستہ میں بار بار حدیث آئیے فرما لا تقوم الساہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہ گارنٹی ہے سرکار کی طرف سے اس وقت تک قیامت کب تک حتی یقاتل المسلمون اليہود یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہود سے جنگ ہوگی ادھر جنگ کا ذکر ہے اور ادھر سنگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہیں فَيَقْتُلْهُمُ الْمُسْلِمُونَ فرما مسلمان قتل کریں گے ان کو حَتَّى يَخْتَبِ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَائِ الْحَجَرِ وَشَجَرِ یہاں تک کہ یہ ڈرپوک پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی حَتَّى يَخْتَبِ الْيَهُودِيُّ یعنی یہ آخری نبی ہیں ان کی آنکھیں چھپے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں جو ظاہر بیٹھے ہونے کیسے نہ دیکھیں اور جو غیروں کو دیکھتے ہیں اپنوں کو کیوں نہ دیکھیں حَتَّى يَخْتَبِ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَائِ الْحَجَرِ وَشَجَرِ پرہا کچھ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے کچھ درختوں کے پیچھے تو پتہ چلا کہ اکثر وہ جنگ پہاڑی علاقے میں ہوگی اور جنگلوں میں ہوگی کہ وہ فائنل جو جنگ ہے کہ وہ پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو سرکار فرماتے ہیں پھر چھپ کے کہاں جائیں گے کہاں درختوں نے میرا کلمہ نہیں پڑا ہوا کیا پتھر میری گوائی نہیں دیتے سرکار فرماتے ہیں وہ اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہے تو پتھر بولے گا اگر یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہے تو درخت بولے گا کیا کہے گا یا مسلم یا عبداللہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آئے اس کو قتل کر دے یعنی پتھر لیبرل نہیں بنیں گے درخت لیبرل نہیں بنیں گے جو آج کچھ بندے بن گئے ہیں مسلمانوں میں سے پتھر وفادار رہیں گے اور درخت بھی وفادار رہیں گے اور وہ کہیں گے یہ چھپا ہوا یہ تو یہ سمجھ کے چھپا ہوا ہے کہ درخت کو کیا پتا ہے اور پتھر کو کیا پتا ہے مگر ہر کے عشق مصطفیہ سامانیوس بحر و برد درگوشہ دامانیوس یہاں تو موجن سمندروں کی معامن بن جاتی ہیں یہاں تو شیر بھی سرکار کے غلاموں کے سامنے سر جھکا کے اوپر بٹھا لیتے ہیں پتھر اور درخت خود بولیں گے کہ آؤ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے یہ نہیں کہ اس سے آکے معانکہ کرو جب ہی ڈالو نہیں فقتلو اسے قتل کرو یہ سرکار ہمیں دیکھے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دین جو سیکڑوں کتابوں میں حدیث ہے سیکڑوں میں سنتے سحی کے ساتھ مختلف راویوں سے اور یہ ہمارے اس موضوع کی بھی دلیل ہے کہ کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے جب میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہکشاں بھی سننی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں ان کو کیا پتا یہ جامد ہیں یہ بے جان ہیں تم انہیں بھی سننی بنا رہے ہو اس پر میری یہ دلیل ہے کہ پتھر اگر مومن صحیح العقیدہ سننی نہ ہو تو اسے پتا کیسے چلے کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے آج بول نہیں سکتے مگر وقت آیا تو بولیں گے لیکن جو بول نہ رہا ہو اس کے سننی اور مومن ہونے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ غرقد سوائے غرقد کے درخت کے جو آج اس قبضہ مقبوضہ علاقے میں زیادہ لگایا جا رہا ہے رسوائے غرقد کے درخت کے فَإِنَّهُ مِنْ شَجْرِ الْيَهُودِ وہ یہودیوں کا درخت ہے تو وہ نہیں بولے گا وہ شجرِ یہود تو یہ ہماری دلیل ہے کہ کچھ درخت سننی ہوتے ہیں کچھ یہودی ہوتے ہیں مِنْ شَجْرِ الْيَهُودِ یعنی یہ فرقہ واریت نہیں یہ حق ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں کا نظریہ بھی بیان کیا اور جنہیں دھتکارہ کہا یہ شجرِ یہود ہے کیوں وفاداری نہیں کرے گا اس وقت جب اس کے پیچھے یہودی چھپے گا یہ نہیں بتائے گا اور اس کے علاوہ لاکھوں درخت اور پتھر وہ بولیں گے کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے تو جس امت کے پاس کتنا بڑا حوصلہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا وہ کیوں کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے اور آج وقت ہے یعنی دو چار نہیں سینکڑوں احادیث ہیں جس میں جو گرافیائی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں ہیں جانوروں کے لحاظ سے نشانیاں بتائیں ہیں درختوں کے لحاظ سے کومیں جو ہیں اور جھیلے ان کے لحاظ سے اور وہ ہر چیز صداقت دے رہی ہے اور مومن یہ نامنے ہاتھ باز جہاں وہ فضل دے جا رہے ہیں وہ چیزیں اپنے ایمان پر ہیں اپنے عقیدے پر ہیں اور دوسری طرف سے مازاللہ یہ جو تحریک شروع ہوئی نرم گوشہ یہود و نصارہ کے بارے میں آج وہ گندی تحریک اپنے بچے نکال رہی ہے اور اسرائیل کو ماننے کی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور ادھر عرب مان گئے اور ادھر پھر سارے وہی حوالے دیں گے سعودی عرب کے کہ وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں دین کا یہ بڑے مفتی ہیں کہیں گے اس جلالی کو کیا زیادہ پتہ ہے امام مسجد حرام کو پتہ نہیں ہے وہ جامعہ تلعظر کے مفتی کو کیا پتہ نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کس کی ہاتھ میں ہے اور ہم لوگوں کے تیور دیکھ کے نہیں اللہ کا حکم دیکھ کے بولتے ہیں اللہ کے بولتے ہیں اللہ آخری دم تک اس پہ استقامت عطا فرمائے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لحاظ سے یہود کو جتنا پتہ تھا اتنا اور کسی قوم کو نہیں تھا یعنی مشرقین مکہ کو یا نصارہ کو اتنا پتہ نہیں تھا جتنا یہود کو پتہ تھا یہاں تک کہ جو یہود کی کتابیں ہیں ان میں انہیں جو کتابِ حزقیال ہے اس کے اندر اس نے خبردار کیا تھا یہود کو اور کہا تھا کہ ایک امت آئے گی جس کو امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا اللہ وہ تم پہ ظاہر کرے گا پائِ سُن فیہم نبیہ ان میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ كِتَابًا اور اللہ اس عظیم نبی پہ کتاب نازل کرے گا اور دوسری طرف خود قرآنِ مجید برحانِ رشید اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ربِ ذوالجلال نے یہ رشاد فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ الْا الْكَافِرِينَ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی سرکار کی عامل سے پہل یہ ہمارے سارے مفسرین نشانِ نزل بیان کیا ہے یہود سرکار کے نام سے مدد مانگتے تھے کہ رب وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے ان کے صدقے ہمیں فتح تا فرما دے اللہ فتح دے دیتا تھا تو جب سرکار آئے تو ان کو یہ تھا کہ ہماری تو چودرات ختم ہو گئی نبوت تو ادھر آ گئی تو پھر انہوں نے ماننے سے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا یہ ماں نافیہ نہیں ہے جس طرح تیلال قادری نے بنایا تھا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا جب آئے ان کے پاس وہ جنہ وہ پہچانتے تھے تو پھر زیادہ افسوس یہ ہے کہ پہچانتے تھے کافروں بھی مانتے نہیں تھے تو پتا چلا جاننا اور چیز ہے ماننا اور چیز ہے جہاں تک کہ آیا کہ انہیں اپنے بچوں کے بارے میں کسی کا جو بیٹا ہے اتنی پہچان نہیں تھی کہ یہ میرا ہی ہے جتنا انہیں یہ پتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس طرح یعنی پہلے سارا انہیں پتا تھا اور یہ صرف حسد اور بغض کی بنیاد پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو پھر ان کے جو بڑے تھے سرکار کیامت سے پہلے انہوں نے اپنی خبر میں وہ کتابِ حزقیال کے اندر یہ لکھا ہے وَيُمَلِّكُمْ رِقَابَكُمْ یہ جو امت آئے گی اے یہود ان کے ساتھ معاملہ صحیح رکھنا ورنہ یہ تمہاری گردنوں پہ چڑھ کے بیٹھیں گے ان کے بڑے ان کو خبر دے رہے ہیں یعنی یہ یہود کتابِ حزقیال کے اندر انہوں نے اس امت کی کہ ان میں نبی ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ ایسے ہوں گے یُمَلِّكُمْ مَلَّكَ یُمَلِّكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ بَنَانَا کہ رب انہیں مالک بنا دے گا کس کا تمہاری گردنوں کا رِقَابَكُمْ رِقَابْ گردن رِقَابَكُمْ یعنی وہ جو حقیقی امت ہے جس طرح پہلے حضرت عمر اور صلاح الدین ایوبی اور پھر آگے جو حالات آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے یعنی یہ تو ان کے بڑوں کو بھی پتا تھا کہ اگر ان کے ساتھ تم کوئی دشمنی جب کرو گے تو ہوشیار رہنا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں آسمانی کتابیں یہ بولتی ہیں کہ رب انہیں تمہاری زمینوں کا تو کیا گردنوں کا بھی مالک بنا دے گا آج یہ حقائق اس لیے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی سوچے اس میں ہم عربی میں بھی انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ کہ یہ حدیثیں تو ویسے عربی میں بطن پڑھ رہا ہوں تو صرف اس نکتہ نظر سے کہ اپنے طرف سے ہم یہ بات پہنچا دیں آگے مرضی ہے کسی کی کہ وہ کیسے اس پر عمل کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان الفتن کہ اندر اکیس صفحے پر حدیث نمبر سنتیس آج کی حالات کے بارے میں ہو بہو یعنی سرکار یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو لیکن سرکار کی آنکھ ایسا ہوتا دیکھ کے خبر دے رہی تھی کہ تاکہ جو بچ سکیں وہ بچ سکیں اور اوروں کو بچانے کا کردار ادا کر سکیں لَيُسِبَنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ الْبَلَاؤُ وَالنَّاسُ حَوْلَهُمْ يَرْتَعُونَ اب یہ برلوی فکر پر سمجھا جا سکتا ہے پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اہلِ اسلام پر بھوک آ جائے گی میشت کمزور ہو جائے گی وَالنَّاسُ حَوْلَهُمْ يَرْتَعُونَ اور ان کے اردگرد جو سارے لوگ ہیں وہ موج ملے میں ہوں گے یہ اردگرد ان کا لغوی مانا ہے جانوروں کا چرنا یعنی ادھر بالکل قاحت ہوگا اور ادھر وہ عیاشیاں کر رہے ہوں گے تو ایسی صورتحال میں جب مسلم اممہ کو بھوکا سامنا ہے اور دیکھ رہے ہیں یہودی بڑے عیاشی کر رہے ہیں نصارہ عیاشی کر رہے ہیں تو فرما پھر تھوڑے لوگ کی حق پہ قیم رہ سکیں گے حتی ان المسلم لا یرجیہ یہودیہ یہاں تک کہ کچھ نام ناد مسلمان یہودی بن جائیں او نصرانی یا نصرانی بن جائیں کیوں من الجہد بھوک کی وجہ سے یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے حدیث اس کو بتا رہی ہے کہ کہتے معیشت نہیں مستقم ہو رہی ہم ان سے ملیں ہم ان سے لیں بھوک آ گئی ہے خزانے خالی ہو گئے ہیں یعنی دوسرے جو ماننے والے ہیں وہ بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو اس ماننے کو سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی بن جائیں گے یا نصرانی بن جائیں گے کہ جب صرف دولت کی وجہ سے انہیں یہ نہیں کوئی دوسری طرف سے کوئی دلیل بڑی مل جائے گی کہ وہ مذہب ماننا چاہیے دلیل کوئی نہیں ہوگی صرف بھوک کے لحاظ سے یعنی جس میں ویسے بھوک ایسی نہیں ہوگی مگر ان کے جو عیش و عشرت کے تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے سمجھیں گے اب کیا بھوک ہے سعودی عرب میں دوبئی میں لیکن انہوں نے جو اپنا ایک میار بنایا ہوا زندگی کا اس پر قائم رہنے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے اگر یہ ایسا نہ کریں اور اوپر سے امریکہ ان کو تھبکی دے رہا ہے کہ ضرور ایسا کرو ایسے حالات میں مومن یہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنت اندہ فساد امت فالہ اجر میات شہید کہ ایسے حالات میں جو ڈٹ گیا میرے دین پر اس کو سو شہدوں کا ثواب ملے گا تو انشاءاللہ وہ جو رب زلجلال کا فرمان ہے حتی یعتیاب الفتح کہ رب زلجلال فتح لے آئے گا حالات بدل جائیں گے اور یہ سارے سلسلے اس طرح کے ختم ہو جائیں گے تو ہماری اس پر اس پر کوئی اعتماد ہے یعنی سو فیصد میں سے ایک فیصد کا کروڑمہ حصہ بھی ہمیں یہ تشویش نہیں کہ وہ ان کے پاس پیسے اتنے ہیں یہود کے پاس اور نصارہ کا یہ ہے وہ ہے ہم ان کی حیثیت اللہ کے فضل سے تارِ انکبوط سے بھی کم سمجھتے ہیں مکڑی کے جالے سے بھی کم اس واسطے کے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متوالے ہیں اسی موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جیل میں جو دیوان لکھا صدائے قفص پنجرے کی آواز اپنے پنجرے میں میں نے وہاں یہ لکھا پھر وطن میں عام ہوگی اہل حق کی روشنی پھر وطن میں عام ہوگی اہل حق کی روشنی پھر چمن کی ہر کلی ہی باہیا ہو جائے گی اس وقت یہ جو موٹروے والا سانیہ تھا اور اس طرح کی ساری باتیں پہنچی اور دل بڑا کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر روزانہ اخبار بھرے ہوئے ہیں کہ تین ماہ کی بچی ہے تین سال کی بچی ہے فلاں ہے فلاں ہے اس طرح کی وہ زبان لفظ زبان پہ نہیں آتے پھر وطن میں عام ہوگی اہل حق کی روشنی پھر چمن کی ہر کلی ہی باہیا ہو جائے گی پھر ابابیلوں کے لشکر آ اڑیں گے حرم پہ پھر ابابیلوں کے لشکر آ اڑیں گے حرم پہ آج کے ابراہ کی حتنی پھر تباہ ہو جائے گی یہ امریکہ اسرائیل وہاں والے ڈرے ہوئے پھر ابابیلوں کا لشکر آ اڑے گا حرم پہ آج کے ابراہ کی حتنی پھر تباہ ہو جائے گی پھر پہاڑوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے خوف سے پھر پہاڑوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے خوف سے پھر سمندر کے امت میں شاہراہ ہو جائے گی امت کہتے ہیں گہرائی کو پھر سمندر کے امت میں شاہراہ ہو جائے گی ہر طرف ختم نبوت کے چلیں گے کافلے پدیوں کی پدیوں کی ہر سواری ہی فنا ہو جائے گی پھر ہنینوں بدر کے جلوے ملیں گے کو بکو ظالموں پہ بستی بستی کربلا ہو جائے گی پھر سی ہوگا کاروان یہ سووے تیبہ گامزن پھر تو سارے ہی سفر میں واہ واہ ہو جائے گی پھر سی ہوگا کاروان یہ سووے تیبہ گامزن پھر تو سارے ہی سفر میں واہ واہ ہو جائے گی پھر در جبریل میں ہو جائے گا اپنا وقوع در جبریل باب جبریل جو ہے مسجد نبوی شریف پھر در جبریل میں ہو جائے گا اپنا وقوف پھر سنہری جالیوں پہ ہر نگاہ ہو جائے گی ہر طرف انصاف کے بچے جواں ہو جائیں گے اب تو نام تحریک انصاف ہے لیکن وہ تو بانج ہے ہر طرف انصاف کے بچے جواں ہو جائیں گے ہر طرف مدنی حکومت دیر پا ہو جائے گی ہر طرف انصاف کے بچے جواں ہو جائیں گے ہر طرف مدنی حکومت دیر پا ہو جائے گی ہر نگر میں پھیل جائے گا نظام مصطفیٰ ہر نگر میں پھیل جائے گا نظام مصطفیٰ مغربی طرز حکومت خاکے پا ہو جائے گی نیل کے ساحل پہ پھر محتاط ہوں گے بھیڑیے نیل کے ساحل پہ پھر محتاط ہوں گے بھیڑیے شیر سے بکری کو حاصل پھر پناہ ہو جائے گی بھاگ جائیں گے اندھیر جذبہ اصحاب سے آ بسیں گے پھر صویرے آل سے اکتاب سے تو انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے اللہ کے فضل سے کسی طرح کی کوئی مایوسی نہیں ہے اگلے پروگرام کے لحاظ سے انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ جاری تھا افکارِ رضا سمینارز کا جو اس ظالم حکومت کی وجہ سے اس سال سفر و مظفر میں بالخصوص جو ہوتے تھے نہیں ہو سکے تو اب تیسوہ افکارِ رضا سمینار یعنی انتیس پہلے ہو چکے ہیں تیسوہ افکارِ رضا سمینار انشاءاللہ نو دسمبر کو یہاں مرکزِ سراتِ مستقیم میں انعقاد پھزی ہو انشاءاللہ یہ جو بدھ آ رہا ہے اس بدھ کو اور گیارہ دسمبر جو اگلا جمعہ ہے وہ انشاءاللہ مناظرِ اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب خود حصصیر العزیز کا جو مرکز ہے لیا بگا شریف میں اس میں غوثِ آزم کا انفرنس ہوگی یعنی جمعہ کے وقت وہاں انشاءاللہ پروگرام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خصوصی آفیت عطا فرمائے وآخر دعواج ان الحمدللہ رب العالمین